تحریک انصاف کے کپتان عمران خان کے اپنے ہی کھلاڑیوں نے دھوکہ دے دیا بانی پی ٹی آئی عمران خان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے خلاف نو مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیم اور سابق رکم قومی اسمبلی صداقہ تباسی وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیم سابق میمبر قومی اسمبلی صداقہ تباسی اور عمر تنمیر بٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں ذرائع کے مطابق صداقہ تباسی واسق قیم اور عمر تنمیر بٹ نے عدالت میں 154 کا بیان ریکارڈ کرا دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں تریپن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اجمل سابر بھی شیخ رشید کی خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں اجمل سابر نے اپنے بیان میں بتایا کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں جلاس بلایا تھا جہاں 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کی گئی تھی گواہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ شیخ رشید، راج بچارت، راشد شفیق، اجاز خان، راشد خفیز اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اما پر کی گئی خیال رہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار اجمل سابر اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں پولیس کی حراست میں ہیں انصداد دہشت کرتی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان، شیخ رشید اور راشد شفیق کو 6 فروری کو طلب کر لیا ہے تحریک انصاف کے قبطان عمران خان کے اپنے ہی کھلاریوں نے دھوکہ دے دیا بانی پی ٹی آئی عمران خان اور عوامی مسلم لیقے سربراہ شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم اور سابق رکم قومی اسمبلی صداقت عباسی وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، سابق میمبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنمیر بٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں ذرائع کے مطابق صداقت عباسی واسق قیوم اور عمر تنمیر بٹ نے عدالت میں 154 کا بیان ریکارڈ کرا دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں تریپن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اجمل سابر بھی شیخ رشید کی خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اجمل سابر نے اپنے بیان میں بتایا کہ شیخ رشید نے چھ مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں نو مئی کے واقعات کی پلاننگ کی گئی تھی گواہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ نو مئی کے واقعات کی پلاننگ شیخ رشید، راج بچارت، راشد شفیق، اجاز خان، راشد خفیز اور بانی پی ٹی آئی امران خان کی اما پر کی گئی خیال رہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار اجمل سابر اس وقت نو مئی کے مقادمات میں پولیس کی حراست میں ہیں انصداد دہشت کردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی امران خان، شیخ رشید اور راشد شفیق کو چھے فروری کو طلب کر لیا ہے